مانیپور کے ماملے کو لے کر کانگریس سنصد میں زوردار ہنگامہ کر رہی ہے اور اس ماملے میں کانگریس کے ساتھ ٹی ایم سی آم آدمی پارٹی سہید کئی وی پکشی پارٹیاں شامل ہیں اور اسی وجہ سے سنصد کی کاریوہی دو دن سے بادھت ہے لیکن اس سے پہلے اس طرح کا ماملہ پشیر منگال میں بھی ہونے کا خلاصہ ہوا اور اس کے بعد راجستان میں کانگریس کے ہی منطری نے ویدھان صبح میں اشک گہلوت سرکار کی پول کھول کر رکھ دی اور مطلب کہ محلہ سرکشہ کو لے کر ہنگامہ کر رہی ٹی ایم سی اور کانگریس دونوں ہی کی کرکری ہو گئی مانیپور کی آگ میں راجستان کی اشک گہلوت کی سرکار چھلسنے لگی ہے بڑی بات یہ کہ سارا کیا دھرا کسی اور کا نہیں بلکہ سرکار کے ہی منطری راجیندر گڑھا کا ہے انہوں نے سرکار پر سوال اٹھاتے ہوئے کہہ ڈالا کہ راجستان میں جس طرح سے محلہ سرکشہ دینے میں ہم اسفل رہے اور محلاؤں پر اتیار چار بڑھے ہیں ہمیں مانیپور کی بات اٹھانے کی جگہ اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے راجیندر گڑھا نے یہ بات تب کہی جب کانگریس کے ویدھائک مانیپور معاملے کو لے کر ویدھان صبح میں تختیاں لہرہ رہے تھے انگامہ کر رہے تھے سدن میں تو پہلے سبھاپتی نے ہی راجیندر گڑھا کو روکنے کی کوشش کی لیکن جو کہنا تھا انہوں نے کہہ ہی ڈالا کچھ ہی دیر بعد گصے سے آگ بابولا شک گہلوت نے راجیندر گڑھا کو کیبینٹ سے برخواست کر دیا اب اس معاملے پر بی جے پی نے کانگریس پر تنس کسا بی جے پی کی اور سے کہا گیا کہ راجستان سرکار میں ایک منطری کو سچ بولنے پر ہٹا دیا گیا ایسا لگتا ہے کہ محبت کی دکان میں ایماندار گراہکوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے بی جے پی کی اور سے اس معاملے میں ایک ٹویٹ کر کہا گیا کہ ناری سرشکتی کرن کی کانگریس کی شیلی میں اندیرہ گاندھی والا لوگ تنترک مجاز ہے ترجستان سرکار میں منطری کو سچ بولنے پر ہٹا دیا گیا ایسا لگتا ہے کہ محبت کی دکان میں ایماندار گراہکوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس دکان میں کیول بھرشہ چار اور جھوٹے لوگوں کا ہی سواگت ہے بدان صبح میں اپنی سرکار پر سوال اٹھائے تھے گڑھا نے منیپور میں محلاؤں کے ساتھ ہو اتیچار کے معاملوں کی تلنا راجستان سے کرتے ہوئے کہا کہ راجستان میں بھر بہلاوں کے لیے بہت اتیچار ہو رہا ہے سرکار کو منیپور کے بجائے راجستان میں محلاؤں کے ساتھ ہو رہے اتیچاروں پر دھیان دینا چاہیے دوسرے راجستان کے بجائے اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے گڑھا کے اس بیان کے بعد مکہ منتری ایشو گہلوت نے راجستان کو پتر بھیج کر راجیندر گڑھا کو منتری پت سے برخواست کرنے کی انوشنسہ کی راجستان نے ایشو گہلوت کی انوشنسہ کو سویکار کیا اور گڑھا کو منتری منڈل سے برخواست کر دیا گیا ٹی ایم سی اور بی جے پی کے بیچ چکراو کافی تیز ہو گیا ابشیک بنر جی نے ممتہ بنر جی کی موجودگی تگلہ کی فرمان جاری کیا ستہ کے نشے سے چور ابشیک بنر جی نے اعلان کیا کہ ٹی ایم سی بی جے پی نیتاؤں کے گھروں کو گھیرے گی اور کسی کو بھی اندر اور باہر نہیں آنے جانے دے گی ابشیک کے اس تگلہ کی فرمان کو لے کر سیاسی ووال شروع ہو گیا بی جے پی نیتا سبیندو ادھکار نے ابشیک بنر جی کو سیدھا چنوٹی دے دا لی انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے بھاجپا نیتاؤں کے گھروں کا گھیراف کیا تو ٹی ایم سی کے سنسدوں کو سنسد میں گھسنے نہیں دیں گے ادھکار نے کہا کہ انڈا چاول فیسٹیول میں ستار اڑھ پارٹی کا گھمنڈ نصر آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ اگست کو بھاجپا نیتاؤں کے گھروں پر گھیراف کریں گے سنو ابشیک میں تمہارے خلاف ایف آئی آر کی کاپی لے کر عدالت میں جا رہا ہوں اس کارکر میں لوگوں کے مولک ادھکاروں پر حملہ ہوا انہوں نے کہا کہ کوئی اپنے گھر میں کب تک آتا ہے کب تک جاتا ہے یہ اس کا سمویدھانک روپ سے مانتہ پرات مولک ادھکار ہے اگر ترڑوں مول کسی بھاجپا نیتاؤں کے گھر کا گھیراف کرے گی مکہ منتری بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ بی جی پی نیتاؤں کے گھر کا گھیراف کیا جانا چاہیے اتنی سرکاریں آئیں لیکن کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا سی پی ایم نے چوتیس ورشوں تک راج نیتک جلوسوں پر حملے اور بمباری کی لیکن ٹی ایم سی گھروں پر ہی حملہ کرنے کی اپیل کر رہی ہے کانگریس نیتاؤں سومیا آئیچ روائے نے کہا کہ ٹی ایم سی نے کہا کہ وہ دو اکٹوبر کو کرشی بھون کا گھیراف کریں گے اور اس دن گاندھی جہنتی ہے اس وجہ سے سبھی کارلے بند رہیں گے اس لیے انہوں نے وہ دن چنا کولکاتا کے دھرم تلہ میں آئے جیت ٹی ایم سی کی ریلے میں پارٹی مہا سچیب اور مکہ منتری ممتہ بنر جی کے سانسات بھتیجے ابیشیک بنر جی نے کھلے منچ سے ایک بڑا فرمان جاری کر دیا تھا انہوں نے اپنی پارٹی کے سبھی کارے کرتا ہوں اور راج نیتاؤں سے کہا کہ وہ پانچ اگست کو بھاری سے بھاری سنکھیا میں اکٹھا ہو کر راج کے تین سو اکتالیس بلوکس میں بھاجپا نیتاؤں کے گھروں کا گھیراو کریں ابیشیک بنر جی نے کہا کہ بھاجپا نیتاؤں کے گھروں کا گھیراو سبھ دس بجے سو لے کر شام چھے بجے تک رہے جس میں گھر کے بزرگوں کو چھوڑ کر کسی بھی صدد سے کو اندر سے باہر اور باہر سے اندر نہ جانے دیں پانچ اگست کو بینہ کسی کو نقصان پہنچائے بھاجپا نیتاؤں اور ان کے کارکرتاؤں کے گھروں کا گھیراو کریں حالانکہ باد میں راج کے مکہ منتری ممتہ بنر جی نے اس میں تھوڑا بدلاو کرتے ہوئے کہا کہ بھاجپا نیتاؤں کے گھروں کا پرتکاتمہ گھیراو کیا جائے گا مکہ منتری نے بھاجپا نیتاؤں کے گھروں سے سو میٹر کی دور گھیرا بندی کارکرم کے نردیش دیا اینڈیا نیشنل دیولیپمنٹ انکلوسیو الائنس میں آم آدمی پارٹی کے شامل ہونے کے بعد سے پنجاب کانگریس میں ہنگامہ شروع ہو گیا ہے راجی میں بدلی راجنیتک حالات کو لے کر کانگریس آئی کمان سے باتشیت کرنے کے لیے پنجاب کانگریس کے پردیش پردھان امرندر سنگھ راجہ بڑنگ اور وپکش کے نیتا پرطاب سنگھ باجوا دلی ٹٹ گئے ہیں بھی چاہتے ہیں کہ اروند کیجریوال کے ساتھ کسی بھی قسم کا گھٹ بندھن نہیں کیا جانا چاہیے ایسا کرنے سے پنجاب میں پارٹی کو کافی نقصان ہوگا اس بیچ کالیدل نے ویدھان سبھاد یکش کو پتر لکھ کر کہا کہ اب تو آم آدمی پارٹی اور کانگریس کا گھٹ بندھن ہو گیا ہے اس لیے وہ نیتا وپکش کے پد سے کانگریس کے پرطاب سنگھ باجوا کی مانتہ رد کر دیں اور کانگریسی ویدھائکوں کی سیٹ ستہ پکش کے ساتھ چوڑ دیں کیونکہ اب وپکش میں رہنے کا ان کا کوئی مطلب نہیں ہے سنیل جاکھڑ نے کانگریس سے اس پشت کرنے کو کہا کہ کیا وہ پنجاب میں ستہ روڑ سرکار کی وپکشی پارٹی ہیں پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مانت سے سنیل جاکھڑ نے پوچھا کہ کانگریس اور آم آدمی پارٹی کے بیچ سمجھوتے کے بعد اب ہمیں کانگریس کو سرکاری پارٹی کہنا چاہیے یا وپکشی پارٹی پرطاب سنگھ باجوا وپکش کے نیتا ہیں اس وجہ سے ان کی کرسی خطرے میں ہے یہی وجہ ہے کہ کانگریس کے دونوں بڑی نیتا دلی میں ڈٹے ہوئے ہیں لیکن کانگریس ادھیکش ملکار جن کھڑگے کے ویسٹ رہنے اور راہل گاندھی کے کیرل میں ہونے کے کارن ان سے وڈنگ اور باجوا کی ملاقات نہیں ہو سکی عام آدمی پارٹی کے ساتھ گھٹ بندن کی بات سامنے آنے کے ساتھ ہی پنجاب کانگریس میں ہر کم مچا ہوا ہے کانگریس کو پتا ہے کہ اگر یہ گھٹ بندن ہوتا ہے تو کیجو دیوال پنجاب میں ادھیکانشو سیٹوں پر دعویٰ کریں گے کیونکہ ستہ روڑ پارٹی ہے جبکہ کانگریس بپکش میں کانگریس میں اس سوچنا کو لے کر بیچائی نہیں پھیل گئی پارٹی پنجاب میں تیرہ میں سے نو لوگ سبہ سیٹوں پر دعویٰ ٹھوک رہی ہے جبکہ چار سیٹوں میں کانگریس کو دی جائیں گی حالکہ وڈنگ پہلے ہی دعویٰ کر چکے ہیں کہ ابھی سیٹ کے بٹوارے پر کوئی بات نہیں ہوئی عام آدمی پارٹی نے ستہ میں آنے کے بعد سے ہی کانگریس کے ایک درجن سے ادھیک پورو منتریوں اور ویدھائکوں پر ویجلنس آئے سے ادھیک سمپتی کا محملہ درز کرائے ہوا ہے پورو اپ مکہ منتری اوپی سونیا بھی جیل میں ہے وپکشیدل ہونے کے قارن کانگریس عام آدمی پارٹی کے سرکار کے خلاف رننیتک لڑائی لڑ رہی ہے یہ قارن ہے کانگریس کسی بھی صورت میں آپ کے ساتھ پنجاب میں گھٹ بندن کے حق میں نہیں اس لئے ہائی کمان سے ملنے کے لئے دونوں ہی نیتہ دلی پہنچے تھے عام آدمی پارٹی کے ساتھ ساتھ گھٹ بندن کو لے کر باستوک ستھی کیا ہے اسے لے کر پنجاب کانگریس کے آدھ نیتہ بھی اندھیرے میں ہی ہیں پر جب کانگریس کے ورش نیتہ چاہتے ہیں کہ وڈنگ اور باجوہ ہائی کمان کے ساتھ ملاقات کر ستھی کو سپشٹ کریں حالکہ دلی جانے سے پہلے باجوہ نے دو ٹو کہا کہ ہمیں تو عام آدمی پارٹی کی شکل تک دیکھنا گوارہ نہیں کٹ بندن تو دور کی بات ہے لوگ سبہ چناہو دو ہزار اکیس میں کانگریس نے آٹھ سیٹیں جیتی تھیں اس سمیں کانگریس کے پنجاب میں ساتھ سانسد ہیں پٹیارہ کی سانسد پرنیتکور کو پارٹی سے نیلمت کیا گیا ہے جلندھر کی سانسد چودھری سنتوک سنگھ کے ندھن کے بعد اپچناہو میں عام آدمی پارٹی نے یہ سیٹ جیت لی ہے اشک گہلوت اور سچین پائلٹ کے بیچ دوستی کروا کر کانگریس یہ مان بیٹھی کہ ماملہ سولچ گیا لیکن ایسا نہیں ہے رادستان کانگریس میں سب کچھ درست نہیں ہے ودھان سبہمی مہلہ سرکشہ کے ماملے کو لے کر اپنی ہی سرکار کو گریبہ میں جھانکنے کے لئے کہہ کر راج اندر گڑھا نے ایک طرح سے پائلٹ کے دل کی بات کہہ دی اور اشک گہلوت نے انہیں ترنت منتری منڈل سے برخواست کر اس بات کے سنکے دے دیے کہ پائلٹ کیم سے وہ ایک کڑائی سے نپٹیں گے راج اندر گڑھا پائلٹ کیم کے مانے جاتے ہیں سی ایم گہلوت نے ایک تیر سے دو نشانے سادھے ہیں گڑھا کے بہانے بیان ویروں کو سخت میسج دیا جبکہ سچین پائلٹ کو بھی اشاروں ہی اشاروں میں چیتایا جانکاروں کا کہنا ہے کہ اشک گہلوت نے گڑھا کو منتری پد سے ہٹا کر میسج دیا کہ پائلٹ کیور اب برداشت نہیں ہوگا راج اندر گڑھا اکیس نومبر دوہزار اکیس کو منتری منڈل پنر کٹھن کے دوران راج منتری بنائے گئے تھے لیکن منچاہا وہ بھاگ نہ ملنے سے بین آراز ہی تھے گہلوت سرکار کے سیاسی سنکٹ کے دوران سرکار کے پکش میں کھڑے رہے گڑھا بعد میں پالا بدل سچین پائلٹ کیمپ میں شامل ہو گئے گہلوت نے راج اندر گڑھا کو کانگریس ہائی کمان سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد برخواست کرنے کا فیصلہ کیا پرابھاری سکھ جندر سنگھ رنڈھاوہ نے گڑھا کے ودھان صباح میں دیئے بیان کے آدھار پر رپورٹ ڈلی بھیجی سی ایم گہلوت نے بھی ہائی کمان سے بات کی اس کے بعد ہری جھنڈی ملنے کے بعد برخواست کرنے کی فائل راج بھون بھیجوائی گئی دوہزار بیس میں پہلے سچین پائلٹ کو ڈیپیٹی سی ایم کے پد سے برخواست کیا جا چکا ہے جبکہ پائلٹ کیمپ کے مانے جانے والے دو منطریوں وشوندر سنگھ اور رمیش مینا نے بھی استیفے لے لئے تھے سچین پائلٹ گڑھا کے معاملے میں چپی ساتھے ہوئے ہیں گڑھا نے ودھان صباح میں کانون نوستہ کے مددے پر اپنی ہی سرکار کو نشانے پر لے لیا پائلٹ کیمپ کے کسی بھی انیتہ کا بیان فیلحال نہیں آیا دوہزار بیس کی بغاوت کے سمیں گڑھا سمیت بسپا سے کانونگرس میں شامل ہوئے چھے ودھائکوں نے سیم اشوگہلوت کا ساتھ دیا تھا گڑھا نے سچین پائلٹ کی موجودگی میں کانونگرس والاکمان کو بھی نشانے پر لیا تھا سچین پائلٹ کیمپ کے انیتہ صلح کے بعد چپی ساتھے ہوئے ہیں گڑھا نے ودھان صبح میں اپنی ہی سرکار کی آلوچنا کر سرکار کو اصحج ستھی ملا دیا راج اندر گڑھا شروع سے ہی اپنے بیانوں کو لے کر سرکھیاں بٹوڑتے رہے ہیں گڑھا بسپا کے ٹکٹ پر ادھائپورواتی سے ودھائک بن کر منتری بنے پائلٹ کی بغاوت کے اس سمیں گہلوت سرکار کو گرنے سے بچانے میں گڑھا نے اہم بھومی کا نبھائی تھی سی ایم گہلوت نے گڑھا کو منتری بنا دیا لیکن گڑھا نے سرکاری گاڑی لینے سے انکار کرتے ہوئے اپنی ناراضگی جتا دی تھی گڑھا کا خینا تھا کہ کیبنٹ منتری رمیش مینہ ان سے جونیر ہیں ایسے میں ان کے ادھین رہ کر کام نہیں کر سکتے حالکہ بعد میں گڑھا مان گئے تھے سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کے چیف اوپی راج بھر اینڈی اے میں شامل ہونے کے بعد سے کافی سکریہ نظر آ رہے ہیں ان کی نگاہیں پوروانچل کی ان سیٹوں پر ہیں راج بھر چاہتے ہیں کہ ویساری سیٹیں اینڈی اے کے کھاتے میں آ جائیں اس کے لیے انہوں نے ابھی سے پسینہ باہانہ شروع کر دیا ہے راج بھر کے اس تیور سے اکھیلے شیادو اور مایابتی دونوں کے نیند اڑ گئی ہے یوپی کے سیم یوگی آدیت جنات سے لے کر یوپی بی جے پی کے چیف تک سے راج بھر کی ملاقات ہو چکی ہے مانا جا رہا ہے کہ اوپی راج بھر پوروانچل کی انہی چھے سیٹوں سے اپنے چناوی ابھیان کی شروعات کر سکتے ہیں اگر راج بھر اپنے ابھیان میں سفل ہوئے تو وہ بی جے پی کے ٹرم کارڈ بن جائیں گے اوپی راج بھر نے ان سیٹوں کو لے کر ایک پورا پلان بنایا اور اسے بی جے پی کے ادھیکش جے پی نڈا کے پاس بھیجا ہے اس سے سنکیت مل رہے ہیں کہ راج بھر کی پارٹی پوروانچل کی ان چھے سیٹوں پر فوکس کرے گی جہاں بی جے پی کو پچھل لوگ سبہ چناو میں ہار ملی تھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسی آدھار پر ہی راج بھر کی پارٹی نے انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملایا یوپی میں راج بھر ووٹوں کی سنکھیا قریب چار فیصدی ہے اٹھارے زلوں میں یہ اچھی خاصی سنکھیا میں ہیں بتایا جاتا ہے کہ قریب بارہ لوگ سبہ سیٹیں ایسی ہیں جہاں راج بھر ووٹ نرنائک بھومی کا نبھا سکتے ہیں 2019 میں راج بھر کی پارٹی نے 19 سیٹوں پر چناو لڑا تھا جنہیں جیت بھلے نہ ملی ہو لیکن 8 سیٹوں پر وہ 30 نمبر پر تھے راج بھر کی پارٹی بھلے اپنے دم پر ایک بھی سیٹ نہ جیت پائے لیکن وہ دوسرے کا کھیل بگاڑ ضرور سکتی ہے مانا جا رہا ہے کہ اگر اوپی راج بھر پوروانچل کے راج بھر سماج کو ایک جوٹ کر پائے اور ان کے انڈیا کے پکش میں ووٹ ڈلوہ پائے تو پوروانچل میں بی جے پی کی جیت کی رہ آسان ہو سکتی ہے بی جے پی کا ماننا ہے کہ راج بھر کے ساتھ آ جانے سے ہر لوگ سبھا میں ان کا ووٹ ترتیشت بڑھ جائے گا اور ویرودھیوں کو مات دینے میں آسانی ہوگی بی جے پی کے ویرودھ پردرشن پر لاتی چارج کا ماملہ ابتول پکڑتا جا رہا ہے جس بے رہمی سے پولیس نے بی جے پی کے شانتی پورن پردرشن پر لاتی چارج کیا بے سبھی کو چونکانے والا تھا اب یہ ماملہ عدالت تک جا پہنچا ہے اور اس پورے ماملے میں پٹنا کی ایک عدالت میں نتیش کمارت جسوی یادو پٹنا کے ڈی ایم چندر شیکھر سنگھ سہید کئی لوگوں کے اوپر مقدمہ دائر کیا گیا بی جے پی مہلا مورچہ کی ادھیاکش لاجوانتی جہا سمیت ایک درجن لوگوں نے پٹنا سیویل کورٹ میں مقدمہ دائر کیا آروپ ہے کہ بدان سبھا مارچ کے دوران انہی ابھیکتوں نے آدیش دے کر بی جے پی نتاؤں اور کارکرتاؤں پر لاتی چارج کیا اور جم کر ان کے پٹائے کی گئی مقدمے میں ان سبھی کو لاتی چارج کے لئے ذمہ دار مانتے ہوئے کورٹ سے اچھت کانونی کارروائی کی مانگ کی گئی بی جے پی مہلا مورچہ کی ادھیاکش اور پریوادی لاجوانتی جہا نے بتایا کہ سیم نیتیش کمار ڈیپیٹی سیم تیجس ویادو آدیش دے کر بی جے پی کے نتاؤں کارکرتاؤں پر لاتی چارج کر آیا گیا جو کہ امانوی یہ ہے تیرہ جولائی کو شانتی پون تریقے سے گاندی میدان سے بدان سبھا کی اور سے بھاجبہ کے نتا کارکرتا جا رہے تھے بیچ میں جان موچ کر انہیں روکا گیا اور ساسشن ان پر جان لیوہ حملہ کیا گیا حملے میں ویدھائکوں سانسدوں اور پورو منتریوں کو بھی پولیس والوں نے نہیں چھوڑا پولیس کا کوئی جوان یہ نہیں کر سکتا جب تک اوپر کا آدیش نہ ہو اس معاملے میں سرکار اچھ پدست ادھیکاریوں کے آدیش پر ہی کام ہوا پٹنا سیویل کورٹ کے ادھوکتہ راجیش کمار نے کہا ایک درجن پریوادیوں نے اپنے اس طر پر اس سے ایک کیس کیا سبھی اب یکتوں پر 307, 323, 324, 504, 506 IPC کے تحت کیس درج ہوا اور ان پر جان سے مارنے کی نیت سے حملہ کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے مڈیپور کی گھٹنا پر جم کر سیاست کر رہی ممتا بنرجی اور کانگریس دونوں کے کارنا میں سامنے آگئے جب سرکار کے منطری ہی صدن میں اشک گہلوت کو اپنی گریبہ میں جھانکنے کی صلاح دے رہے تھے تو بوکھلائی کانگریس نے منطری راجیندر گڑا کو آنان فانان میں کیونٹ سے برخواست کر دیا دوسری طرف پچھلے دو دنوں میں بنگال سے مہلاؤں کے ساتھ بربرتہ کی گھٹنائیں سامنے آئیں پہلے تو پنچائت شناف کے دوران ٹی ایم سی کے لوگوں نے بی جے پی کی دو مہلاؤں کو نربستر کر کے پرطارت کیا اس کے ٹھیک اگلے ہی دن مالدہ میں دو آدیباسی مہلاؤں کی بربرتہ کی روح کپا دینے والی تصویر سامنے آئی اس کے بعد سنسنی فیل گئی لیکن جس منیپور کی گھٹنا میں سنسد میں ہنگامہ کر رہی ممتہ بنرجی کا دل بنگال کے گھٹنا پر نہیں پسی جا کچھ کہنا تو دور گھٹنا کے آروپیوں تک کی گرفتاری نہیں کی گئی اور بنگال کی منطری ششی پانجہ نے سامنے آ کر صفائی پیش کر دی ششی پانجہ نے کہا کہ مالدہ معاملے کا راج نیتی کرن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے منطری نے کہا کہ یہ بازار میں چوری کا معاملہ تھا دونوں مہلاؤں پر چوری کا شک تھا اور کچھ انیا مہلاؤں نے ہی انہیں پکڑ کر سزا دینے کی کوشش کی ششی پانجہ کے مطابق اسی دوران دونوں مہلاؤں کے کپڑے اتارے گئے تھے مطلب کی چوری کے شک میں اتنا بڑا اپراد ہو جائے یہ ٹی ایم سی کے لیے معمولی سی بات ہے بھاج باکی آئی ٹی سیل کے مکھیہ امیت مالویہ نے ایک ویڈیو ٹویٹ کیا انہوں نے ادعوہ کیا کہ مالدہ ظلے میں دو آدی واسی مہلاؤں کو ننگا کر کے انہیں بربرتہ پور وقت پیٹا گیا امیت مالویہ کے آروپ پر ممتہ سرکار میں منطری ششی پانجہ نے کہا کہ مالدہ کے گھٹنا کا راج نیتی کرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ چوری کا کیس تھا آدی واسی سمودائے کی دو مہلاؤں نے بازار سے کچھ چورانے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد مہلاؤں کے گروپ نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور چوری کرنے والی مہلاؤں کو پیٹنے لگیں منطری نے بتایا حالانکہ پولیس موقع پر پہنچ گئی تھی معاملے میں کیس درج کر لیا گیا اور جانچ بھی چل رہی ہے امیت مالویہ جو کی پشم بنگال کے بھاجپا پرباری بھی ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کیا اس ویڈیو کو بلر کیا گیا ہے اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ دو مہلاؤں کے کپڑے اتار دیے گئے ہیں انہیں پیٹا جا رہا ہے مالویہ نے ویڈیو کے ساتھ لکھا کہ ممتہ کے راجے میں ایسی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور ان کا دل نہیں ٹوٹ رہا انہوں نے لکھا کہ وہ پردیش کی گرہ منطری بھی ہیں پھر بھی ایسی گھٹناؤں پر ایکشن نہیں ہو رہا مالویہ نے کہا کہ ممتہ نے اس معاملے میں کوئی دکھ بھی نہیں جتایا منیپور میں نیوڈ مہلاؤں کا ویڈیو وارل ہونے کے بعد وپکشی دلو دوارہ بھاجپا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جواب میں بھاجپا کے وپکشی دلو کے شاسنوالے راجے میں مہلاؤں کے خلاف اپرادوں پر قرارہ پرہار کیا جا رہا ہے بھاجپا نے ٹی ایم سی کے شاسنوالے بنگال کانگریس کے شاسنوالے راجستان چھتیس گڑ میں ایسے معاملوں پر جم کر حملہ کر رہی ہے میر ریپورٹ نیوز اف انڈیا